بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں اس خوبصورت وڈیو میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطیف بھیٹائی رحمت اللہ علیہ کے پیار محبت اور عشق کی تعلیمات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ ضرور پسند فرمائیں گے تو آئیے کوئی وقت ضائع کیے بگیر شروع کرتے ہیں دوستو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطیف بھیٹائی رحمت اللہ علیہ دونوں معروف شاعر صوفی بزرگ اور روحانی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں میں پیار محبت اور عشق کے موضوع کو ایکسپلور کیا ہے اور اپنی اپنی ثقافتوں کلچج پر دیر پا اسراء شورا ہے اگرچہ عشق اور محبت کے بارے میں ان کی تعلیمات کو واضح طور پر قواہد کے ایک مجموعے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے لیکن انہوں نے اس موضوع کے بارے میں وسیع پیمانے پر لکھا ہے اور ان کی تکلیقات میں محبت کے بارے میں قیمتی بصیرت اور نقطہ نظر موجود ہیں جبکہ ان کا تعلق مختلف کھٹوں اور زمانوں سے تھا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تیرہویں صدی کے عظیم فیسی شاعر اور صوفی بزرگ تھے اور حضرت شاہ عبداللتی بیٹائی رحمت اللہ علیہ اٹھارویں صدی کے عظیم سندھی صوفی شاعر تھے محبت کے بارے میں ان کے کھیالات کچھ مشترکہ اصولوں پر مشتمل ہیں تو آئیے محبت کے چند اہم اصولوں کو دریافت کرتے ہیں جو ان کے کاموں میں بلکل واضح ہیں ون دیوائین لف عشق حقیقی ایک الہی محبت عشق حقیقی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللتی بیٹائی رحمت اللہ علیہ دونوں نے الہی محبت کے تصور پر زور دیا ہے جس میں محبت کا حتمی مقصد الہی کی تلاش اور اس کے ساتھ اتحاد ہے ان کا ماننا تھا کہ سچی محبت زمینی خواہشات اور منسکلات سے بالاتر ہے جس سے انسان خدا یا حکمی حقیقت کے ساتھ گہر تعلقہ تجربہ کرتا ہے دو روحانی سفر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللتی بیٹائی رحمت اللہ علیہ کے لیے محبت صرف ایک جذبات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے اس میں خود آگاہی روشن کھالی اور خود اور کائنات کے بارے میں گئری تفہیم حاصل کرنا شامل ہے محبت کا عمل روحانی ترکی اور احساس کی طرف ایک راستہ بن جاتا ہے love for me and retired is not just an emotion but a spiritual journey it involves seeking self-awareness, enlightenment and a deeper understanding of the self in the universe the process of love becomes a path towards spiritual growth and realization ان کی تحریروں کا مرکزی موضوع محبوب خدا یا الہی کے سامنے عاشق کی سرینڈر اور عقیدت ہے وہ الہی محبت کے حصول میں مکمل تابداری اور انہاں کو شورنے کی وقالت کرتے ہیں وہ سرینڈر کرنے سے عاشق کو محبوب کے ساتھ زم ہونے اور وحدانیت کا تجربہ کرنے کا موقع ملتا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ تسلیم کرتے ہیں کہ محبت خوشی اور تکلیف دونوں لاسکتی ہے محبت کی شدت بے پناہ خوشی اور روحانی مسرت کا باس بن سکتی ہے لیکن یہ دل کی تکلیف اور آرزو بھی لاسکتی ہے وہ ان اتار چڑھا کو محبوب کے ساتھ ملاب کی طرف عاشق کے سفر کا حصہ سمجھتے ہیں فائل یونیورسل لو آفا کی محبت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ عالمگیر محبت یونیورسل لو کے کھال کو فروغ دیتے ہیں جو مذہب ذات پاک اور سماجی حصیت کی حدود سے بالا کر ہیں ان کی محبت ہم جہتھے انسانیت اور پوری قائلات کو اپناتی ہے وہ محبت کو متحد کرنے والی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور ہمدردی اور احساس کو فروغ دیتی ہے سکس لینگج آف لو سوفی سمبلزم شے محبت کی زبان سوفی علامت دونوں شاعروں نے محبت کے سوفیانہ پہلوں کو بیان کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سوفی علامت کا استعمال کیا ہی روحانی سفر کی باریکیوں اور معشوق کے ساتھ عاشق کے تعلق کی پیچیدگیوں کو بیان کرنے کے لیے استعار تمثیلات کا استعمال کیا ہی سیون لیو این نیجر سات محبت اور فطرت حضرت شاہ عبداللطی بھیٹائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت اور سوفیانہ تجربات کو بیان کرنے کے لیے اکثر فطرت سے انسپریشن حاصل کی ہے اس نے الہی محبت کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے قدرتی دنیا کی خوبصورتی کا استعمال کیا ہی اسی طرح حضرت مولانا جلالدین رحمت اللہ علیہ کی نظم فطرت کے حوالاجات سے بھری ہوئی ہیں جو محبت تکلی اور الہی کے بائمی ربط کو واضح کرتی ہیں دوستو یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حضرت مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللطی بیٹائی رحمت اللہ علیہ دونوں کی تکلیقات بھرپور اور پیچیدہ ہیں اور محبت کے بارے میں ان کے کھالات کی مختلف کارین اور علماء مختلف طریقوں سے تشریح کر سکتے ہیں محبت کے جو اصول انہوں نے پیش کیے ہیں وہ انسانی جذبہ اور روحانی مشاگل کی گہرائی اور پیچیدگی کو ظاہر کرتے ہیں